مگر تجھے نہیں رہا ہوں گا میرا بھلا ہو یا نہ ہو مگر تیرا بھلا اسی لئے اللہ تعالیٰ فرمانہ اللہ کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جامی ہے حسد جہاں آتا ہے حج ہے تو حج کو کھا جائے گا نماز ہے تو نماز کو کھا جائے گا روزہ ہے تو روزے کو کھا جائے گا تو آئے سارے عمل پر بات کر دے گا کیوں کیا حسد میں بنتا روزہ نہ آئی ہے تا اگر کوئی کچھ سے زیادہ پریزدار رہے تو اللہ کا حضر ہے کوئی کچھ سے زیادہ ماندار رہے تو اللہ کا حضر ہے بچھتے کے وہ نیت بھی ہو کیونکہ ہر آدمی کو دولت ملنا نصیب کی بان نہیں ہے کسی کو دولت ملی تو اللہ کا حضر ہے اور کسی کو دولت ملی تو اللہ کا اتحان ہے یہ تو بندے کے آمال اور اس کی بولی تہہ کرتی ہے کہ تیرے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کا حضر ہے یا اللہ کا اتحان ہے اس کا کردار ثابت کرتا ہے اس کا کردار ثابت کرتا ہے تو جب جب دولت ملنے پر آدمی بے لگا ہو جائے اسے شریعت کی پرواہ نہ رہے وہ ہر معاملے میں اپنی بات کو آگے اور مقدم رکھتا ہو تو وہ سمجھے کہ یہ دولت فضل نہیں ہے یہ انتہار ہے جس میں تو فیر ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دائی کی توقیر حضر نے سکتا ہے حضر کے ذریعے میں چلنا تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے بازی دے ہوں کیونکہ میں نے اتنا مال رکھا ہے جتنا ابو بکر کے پاس رشت تھا حسن اب انتظار ہونے لگا آخری شخص جو باقی ہے وہ حضرت سجیدنا ابو بکر صدیق ہے سب کی نظریں تاشا نائے رسالت کے دروازی میں لگی ہے اور حضرت سجیدنا ابو بکر صدیق درمارے رسالت میں قاسر ہوتے ہیں بھولیا باللہ نقصہ باللہ وہ ابو بکر جس کے باق جو کچھ تھا سب نے بنایا حضرت کو یہ ہے جس پر جو ریواز تھا وہ بھی اتار دیا وہ بھی اتار دیا اور ہماری زمانی طرح یہ جو بٹنوں لگا دے یہ درزی سیل کے لئے دیتا اس زمانے میں بٹن ملکل الگ ہوتے تھے لباس الگ بٹن الگ مگر سیدنا صدیق کے اپر نے جب نبی پر قربانی کرنے کی باری آئی تو بٹن تک نہیں رکھا جب کمتان پہنا تو اس پر بھول کے کانٹے لگائے اور جب ساتھ سمیت کر اللہ کے رسول کے دربار میں آئے بھولیا اللہ کے رسول نے دیکھا تو پوچھا ہے وہ بکر اپنے کروانوں کے لئے بھی کچھ تھوڑا ہے اور میری وہ آپ کی طرح ہوتا تھوڑی تھوڑی باتوں میں اچھل جانے والی آدمی اپنی وقت بھول جاتا ذہا کہتے بل کیا ہوا شریعت کو چیلنج کرنے لگتا یہ جانتا نہیں ہے کہ علماء کی بڑھائی کجھے جانتا تیرے ہی الاسلام پار کر دیں نہ تیری نماز بجائی نہ تیرا حاج نہ تیرا بکار نہ کوئی اور کجھے بجائے سکتا بگر افسوس ہے شریعت کے مسائل کو لگت چیلنج کر دیتے ہیں حضرت اپو باتر صدیق رضی اللہ اتنا ہم سے پوچھا ہے اپو باتر کیا تم نے اپنی پیچھے رہنے والے بیلی بچوں کے لئے چھوڑا ہے میری اور آپ کی طرح اتنا نہیں اللہ کے رسول میں نے سب قربان کر دیں میں نے کچھ نہیں چھوڑا مگر قربان جاؤ حضرت اپنی صدیق کے جواب پر حضرت اللہ کے رسول چھوڑا ہے چھوڑا ہے نبی نے کچھا کیا چھوڑا ہے تو حضرت اپو باتر صدیق کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اپنے بیلی بچوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑا ہے اللہ 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 میں نے اللہ اس کے رسول پر چھوڑا ہے سنیوں اپنے اجیدے پر ناز کرو جو تھنا تک سنیئے اس کا چہرہ چھلے گا ابو باتر صدیق نہیں جانتے تھے کہ نبی میرے سامنے ہے نبی جہاں بیتے ہیں وہ ابو باتر کا دھر نہیں ہے نبی جہاں بیتے ہیں وہ ابو باتر کا دھر نہیں ہے ابو باتر نبی کے دعبار میں اور حضرت اپو باتر عرض کرتے ہیں میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے ابو باتر کا بھی اقیدہ ہے جہاں میرے بیلی بچے ہیں اللہ یہ سنیئوں کا اقیدہ ہے اس لئے ہم اپنے ابھی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں جو حاضر و ناظر نہیں مانتا وہ اپنی اصلاح کرے اور اگر گستہ بھی کرتا ہے تو تیرے کفر میں کوئی شک نہیں ہے تیرے کفر میں کوئی شک نہیں اچھا حضرت اپو باتر سدھی چاہتے ہیں میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے جب یہ ضرورہ مکمل ہوا صحابہ میں حضرت بھی علی موجود ہے حضرت بھی علی موجود ہے حضرت بھی علی موجود ہے دوسرے صحابہ میں موجود ہے موجود ہے مگر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اے حضرت بھکر کیسے کہہ سکتے ہو میں تو تمہارے سامنے ہوں تم نے کیسے نبی کو اپنے گھر میں چھوڑا مگر سرکار نے کچھ بھرائے سبحان اللہ ابھی جب کچھ بھرائے تو بات سچی ہے اب اگر ایسی بات پر کوئی دلیل کرے تو وہ سچا نہیں ہو سکتا باتی سب ہو سکتا حضرت بھکر صدیق نے جب یہ کہا فتم، اللہ اس کے رسول کو چھوڑا اس کے مسکرات اور مسکرات کہ فرمانتے ہیں ابوکر صلیق کا میں کہتا ہوں جہاں حضرت ایف حضرت بھکر عزیوں میں فوراں ان الہizer جب اللہ حیرت بالاجی بات ہے وہ ابو بکر جب�ر ابھی عجیر شجاست breathtaking انتبا کا مالک ہے جو مکین سترا ہے جو ملائکہ میں رسول کا نردین پر فائز ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اللہ کے رسول یہ دربار میں ناصر ہوتے ہیں تو حلیہ ابو بکر والا حلیہ لباس حضرت تیسے کی طرح ابو بکر والا ہے اللہ کے رسول نے کچھا اے جبریل یہ کیا حلیہ بنا لکھا ہے تو حضرت جبریل اپنی لاز کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے پریشتوں کو حکم دیا ہے آج دنیرے نبی کا ابو بکر جس لباس رہے وہی عباس تم بھی بہتے ہیں وہ عباس اسے عشد کہتے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں برہا ترانے دل لگتے ہیں اور آگے چلیے یہی عضرت تیسے کی طرح بکر سدھی کے بہت سارے پزائیل ہیں بہت سارے کمالات ہیں اب اس باقی ہے تو چھوڑ نہیں شکتا عضرت تیسے کی طرح بکر سدھی میداری جنگ میں لائی میداری جنگ میں اور آپ کے بیٹے خالے بر حضرت عبداللہ بن عبو بکر یا محمد بن عبو بکر وہ نام میرے ذہن سے نکل آیا وہ حضرت عبو بکر سدھی کے سامنے میداری جنگ میں ایک ایسا بکت آیا باق بیٹے کی تلوات تھکر آ رہی انہیں معلوم نہیں تھا حضرت عبداللہ بن عبو بکر کو کہ یہ میرا بیٹا ہے ملت اور حضرت عبداللہ بن عبو بکر کے بیٹے کو بتا نہیں تھا کہ یہ میرا باپ بکر ہے کچھ لوگ جا سمجھتے ہیں باپ جہاں ہو وہاں ہم جائیں گے بیٹا جہاں ہو وہاں باپ جا کر کھڑا ہو جائے گا یہ سچی رشتے داری نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کا بیٹا غلط ہے اور آپ اس کا سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں تمہارا باپ غلط ہے اور اگر تم نے سپورٹ کیا تو تم اللہ اس کے رسول کو اچھا میں ہم سے ایک سبب ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسلمان آئیں گے جب آپ یہاں سے نماز پڑھ کے بعد جائیں گے مسلمان رہے گے جائیں گے رہیں گے نا اپنے گھر میں عجیب بات نہیں ہے کہ مزید پہ جب آپ رہے تو آپ حق کو حق پہیں باتی کو باتی اور گھر میں جانے کے بعد یہ زندگی بلد کیا سیجاتی ہے تو کیا ہم سبب مزید کے مسلمان آ رہے ہیں جب تک مسید بنائیں گے ہنگ سجائی اور مسید چھوڑی تو خدا جو رب تمہیں مسید میں دیکھا جو اللہ کا رسول تمہیں مسید میں دیکھا وہ تمہیں بازار میں دیکھتا وہ تمہیں خیر میں دیکھتا وہ خوصیاں مٹی کرو تو دیکھتا یہ بہچانتے ہیں کہ اس کا علیہ مسلمان ہے مگر مسلمانوں کا عددہ ہے یہ نماز ہی ہے مگر مسلمانوں کے لیے دھوکے باز ہیں مرادرہ نے ملتی اسلامی آیا یہ جو حالات ہمارے سامنے پورے بند میں آئے ہیں اس کی وجہ مسلمانوں کی منافقت ہے مسلمان ڈاڑی رکھ لیتا ہے کرتہ پیجامر پہنے لیتا ہے مسیدوں میں چلا جاتا ہے مگر سچا مسلمان نہیں بلتا کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں پارٹ ٹائم کی نماز پڑھنے ہو ماملہ خطر اور ہم کیا کہتے ہیں بات سچی ہو تو بھی سبحان اللہ کہیے گا ہمیں ہر بات پر سبحان اللہ نہیں چاہیے بات سچ ہو تو سبحان اللہ کہو میں ہی ارز کر رہا تھا کہ صرف نمازوں سے کام چلنے والا دین میں نماز چوبیس گھنٹے میں پارٹ ٹائم کی فرد ہے مگر اخلاق چوبیس گھنٹے میں نبی نے نمازوں سے دعوت نہیں کی رہا تو اخلاق پشتیا جب نبی نے دیکھا کہ یہاں میں مصبور بنوگا تو اسلام پھیلے گا تو نبی نے اپنے کانتوں پر گھنٹی آم پھائیے نبی نے پتھر کھائے یہ تھپڑ کھا کر قتل کرنے والے یہ تھپڑ کھا کر کھلے مولے کو آتیش میں چھوٹ کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سبر کھایا ہے تمہارے کھاس لہے مسلمان تھپڑ مارے تو سر جکا کر چلی جاتے ہیں مولے میں کسی نے تھپڑ مار دیا تو نامیہ نکلے گی ہتھیان نکلے گی یہ دورہ کردار کیوں کیا یہ منافقت نہیں ہے مسلمان ہمارے تو ہتھیان نکلے گا اور غیر کے سامنے سر جکا کر چلی جاتے ہیں اپنے آپ سے پوچھونا کہ ہم کیا ہیں میں اس واقعے کے ذریعے سر یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان بنا سب مسجد کا مسلمان نہیں ہے آپ بازار میں رہیں تو بازار کے مسلمان ہیں گھر میں رہیں تو مسلمان ہیں مسجد میں رہیں تو مسلمان ہیں سفر میں رہیں تو مسلمان ہیں جہاں رہو وہاں مسلمان بڑھے رہو جہاں رہو مسلمان پر کہتے ہیں حضرتی سکرنا ابو باکر صدق اور آپ کے بیلے آپ کے سامنے تلوار چل رہی ہے بیٹے کی تلوار گردر پر آگئی اور بالکل تلوار جب گردر پر پہنچنی تو روک لی روکنے کے بعد آگئے دوسری جگہ دوسری سے لڑنے لگئی وقت گزرت آگیا آپ کے بیٹے مسلمان ہوئے ایمان لے آگئے باپ بیٹا انہوں ساتھ میں بیٹھتے اچھا ہے کسی جنگ کی باپ لگلی تو بیٹا کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کی گردر پر تلوار کیوں نہیں چلائے حضرتی ابو باکر صدق تو کہا آپ میرے باپ تھے آپ میرے باپ تھے اس لیے میں نے تلوار لے چلائے حضرتی سکرنا ابو باکر صدق کے چہرے پر مسکر آئے مسکرہ کا فرماتے بیٹا وہ تیرہ وید ہے وہ تیرہ وید ہے وہ تیرہ وید ہے جہاں رشتے داریاں بیکھی جاتی ہے یہ میرا وید ہے جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ اس کا رسول پسند کیا سر تو نے اپنے جذبات بتائے میں اپنے جذبات بتاؤں اگر گردم تیری ہوتی تلوار میری ہوتی تو میں اللہ اس کے رسول کے نام پھر تیری گردم بڑھا دوں جو اللہ اس کے رسول کے ذرداؤں کے ساتھ ہو اسلام کے ذرداؤں کے ساتھ ہو برادرانے بللت اسلامیوں اسی لئے گزارش بیٹ آتی ہے سچا مسلمان بڑھا جب تک نہیں بڑھو گے نا دنیا کے حالات بدلے والے نہیں ہیں یہ مسجدوں میں دعائیں کرنے سے حالات نہیں بدلے گے جو بیس گھٹے اپنے آپ کے مسلمان بڑھا دو اللہ تعالیٰ بکرد حالات بدلے گے اللہ تعالیٰ بکرد حالات بدلے گے انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ رسک میں بڑھا گئے مقام کمورد رسول سے